بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دوگو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں آیت الکرسی کا یہ وظیفہ ایک بار کر لو ایک بار زندگی میں آیت الکرسی کا یہ وظیفہ کر لو اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی مجھے دعائیں دو گے پوری زندگی آپ کی نسلیں بھی اس دولت کو کھائیں تو وہ ختم نہیں ہوگی دولت کی پرشانی مالی پرشانی اور وہ پرشانی جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پرشاند دیتے تھے اب انشاءاللہ دور ہو جائے گی مالی پرشانی ختم ہو جائے گی معزز سمینے کرام اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کے فرمان کے اندر بڑی طاقت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو کریں تو صحیح اس سے مانگیں تو صحیح تو بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پاک صاف ہونا ہے یہ سات دن کا عمل بتا رہا ہوں سات دن کا یہ عمل ہے اور سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہونا ہے باوضو ہونا ہے وضو کرنا ہے کیونکہ ناپاکی کے اندر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا آپ نے باوضو ہونا ہے اس کے بعد آپ ہر جگہ ہر وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جگہ کی کوئی قید نہیں وقت کی کوئی قید نہیں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کریں گھر میں کریں اور یہ بھی نہیں ہے کہ فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد کوئی جب وہ نہیں جس وقت آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے بعد مرد اور عورت مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی درم سب سے پہلے آپ نے تعوض اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم تین بار پڑھنا ہے جس مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی تعوض اس لیے حاسدین کے حاسد سے باغذین کے بغض سے شریعوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے اور سب سے بڑے شریع شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے پھر سات بار درود پاک پڑھئے گا پھر نیت کیجئے گا یہاں نیت جو جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں مال کے لیے کر رہے ہیں مال کی نیت رشتے کے لیے کر رہے ہیں رشتے کی نیت اولاد کے لیے کر رہے ہیں اولاد کی نیت کاربار کے لیے کر رہے ہیں کاربار جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے لازمی اس کی نیت کرنی ہے ورنہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا نیت کرنی ہے یہاں پہ نیت کرنے کے بعد معاذہ سمینے کے نام تیتیس بار یا حفیظہ اور تیتیس بار یا رحمانو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سات بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تیتیس بار استغفار کرنا ہے معاذ سمینے کے رام جب آپ اس طرح کر لیں گے آپ کی ساری پرشانیاں ختم ہو جائیں گی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی سواب کی نیت سے صدق جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا